اسلام علیکم سیسوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں ارش کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب کی زیرہ صدادت کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے سیکیورٹی پلان بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس اجلاس میں کرسمس، قائد عظم ڈے اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ کرسمس پر مسیحی عبادت گاہوں سمیت دیگر اہم عوامی مقامات کا سیکیورٹی پلان ہر پہلو کو مند نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جائے سینئر افسران خود فیلڈ میں جا کر حساس گرجہ گھروں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کی چیکنگ اور مونیٹرنگ کو یقینی بنائے بڑے شہروں میں ٹرافک پلان ترتیب دیتے وقت گنجان عباد علاقوں اور ریش والی شہراؤں کو بطور خاص نظر میں رکھیں نیو ایئر نائٹ پر ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کے خلاف بلا تاخیر کارنوائی کی جائے لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی روکنے اور سیکیورٹی کے لیے سپیشل سکوارڈز تشکیل دیا جائیں ون ویلنگ کے آدھی ملزمان کے والدین سے کانون کی پاسداری کو یقینی بنانے بارے شہروںٹی بانڈز لیا جائیں صبح بھر میں زہریلی شراب، آئیس اور دیگر منشیات بیچنے والے اناسٹ کے خلاف گریکڈون کو تیز کیا جائیں ڈالفین، پیرو سمیت دیگر پیٹرالنگ فورس کے گشت کی ذریعے مونیٹرنگ اور نگرانی کے عمل کو مزید محصر بنایا جائیں اجلاس میں ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز کی شرکت خاتون اور مرد کا کانسٹیبل پر تشدد کا معاملہ سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ کا واقعہ پر نوٹس سی سی پیو لاہور نے اے ایس پی ڈیفینس سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی خاتون کی طرف سے بدتمیزی اور تشدد کرنے کے باوجود کانسٹیبل نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا سی سی پیو لاہور کی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر اہلکاروں کو شاباش سی سی پیو محمد عمر شیخ کا کہنا ہے کہ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے موجود ہے ایسا رویہ ہرگز برداشت نہیں کانسٹیبل کو تشدد کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی کی جائے سی سی پیو لاہور کے حکم پر خانزہ نامی خاتون اور اس کے ساتھی دوست کے خلاف مقدمہ دے لاہور پولیس نے دو گھنٹوں میں تہرے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا ایس پی صدر حفیظ الرحمن بکٹی کی ملزم عاشق علی سے تفتیش چاری سربرا لاہور پولیس محمد عمر شیخ نے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا ایس پی حفیظ الرحمن بکٹی کا کہنا ہے کہ ملزم تیز دھار آلے سے بیوی بیٹی اور بیٹے کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا ایس پی کبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی شہید سب انسپیکٹر خالد ورک کے بیٹے کی شادی میں شرکت شہید سب انسپیکٹر کے بیٹے اویس ورک کو لاہور پولیس کی طرف سے سلامی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ایس پی انویسٹیگیشن عبدالوحاب کا کہنا ہے کہ پولیس کے شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں شہدہ پولیس کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی ہدایت پر نجال اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ایکشن جاری گارڈن ٹون پولیس نے دورانے سنیپ چیکنگ افضل نابی ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دو اوٹومیٹک رائیفلز اور گولیاں برامت مقدمہ درچ ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ ناجال اسلحہ رکھنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں ایس پی سٹی فراز احمد کی سربراہی میں لوہاری گیٹ پولیس کی کارروائی کرسمیس اور نیو ائر نائٹ کے حوالے سے آتش بازی کی سپلائی کرنے والا ملزم عاطف گرفتار گرفتار ملزم عاطف سے سینکڑوں کی تعداد میں مارچس بم کی ڈبیاں برامت ایس پی سٹی فراز احمد کا کہنا ہے کہ آتش بازی جیسا کھونی کھیل کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے آتش بازی کی روک تھام کے حوالے سے کڑی نگدانی کی جا رہی ہے ایس ایس پی اپریشنز لہور کی طرف سے اسچو لہاری گیٹ عمران انور اور ان کی ٹیم کو اشعابہ دیسٹر پولیس آفیس چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر زلہ پولیس کے لیے خصوصی لیکچر کا انعقاد اے ڈی پی پی چکوال شہریات احمد نے تمام افسران اور ملازمین کو زیر سمات مقدمات عدالتی امور اور شہدات کے متعلق بریف کیا تمام افسران اور ملازمین نے لیکچر کو باغور سنا اور سوال و جواب بھی کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی